انشاءاللہ ہم سب سے پہلے حیاتِ طیبہ اور احادی سے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے موضوع پر مزارش ہیں مولانا الہاج سید علی مرزا صاحب سے کہ وہاں ہیں اس پر روشیدہ نے ان کا استرپال آفترات خاندان زہرہ میں بلند آواز میں سغوات پڑھا اللہ محمد صلی اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم مقام امامت پر منصب ہوئے تقریباً پائکس سال ان کی ظاہری امامت کی حکومت رہی ہے اور جو صورت میں شہادت ہم سب جانتے ہیں ہر انکشید فیلی فیلی وقت تھا لیکن سہر یا لیا جیلر سنگی نے ان کو ظاہر دے کر شہید کی عطا زندان میں ان کی والدہ ماجدہ حنیدہ بربریہ یا حنیدہ اندلیسی یا ان کے خاتول بی بی حنیدہ اندلیسی اس کو دیکھتے ہیں یا اسکانیہ کو دیکھتے ہیں اسکانیہ کو دیکھتے ہیں وہاں کی شہزادی تھی ان سے ان کی والدہ تھی اور ان کے قنیت ابو ابراہیم یا ابو حسن اور ان کے القاب تو بہت زیادہ ہیں جو مشہور لقب ہے جو زیادہ طرح جب بھی امام کا نام لیتے ہیں کہتے ہیں القابی موسیٰ القابی اور باب الحوائی یا صالح یا عبدالصالح بہت زیادہ ان کے انقاب ہیں سب سے پہلے حدیث کہے ہیں سب سے پہلے حدیث کہے ہیں روایت کہے ہیں کہ ہمیں صلی اللہ عنہ بہت زیادہ لیتے ہیں کیونکہ جو ہمیں اسلام ملا ہے یا رسول کے اقوال سے یا افعال سے اقوال و افعال کو ہی روایت کہتے ہیں اور حدیث کہتے ہیں اور ہم ایک جو بہت مشہور حدیث قدسی وہ ہم سب جانتے ہیں حدیث قدسی تو پتا ہے نا کیا ہے پھر کہے سکتا ہے حدیث قدسی کیا ہے قرآن کی اعلان جو بھرکتا ہے جی قرآن اور حدیث قدسی یہ اللہ کا قرآن ہے فرق کیا ہے اگر اللہ کا اگر حدیث ہے تو قرآن کی نہیں ہوگا ہے یہ بہت سکتے ہیں جو ہمیں کیونکہ مجھے دیا گیا ہے حدیث میں تو تو سب باتانا ضروری ہے کہ حدیث کی میننگ کیا ہے سوال میں آنے کے آنے کے آنے کے جب اللہ کا ہی قلام ہے اللہ کی طرف سے ہے اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں اور قرآن بھی اللہ کا ہی قلام ہے اس کو قرآن کہتے ہیں کیوں نہیں حدیث قدسی کو قرآن کہا رہتا ہے کوئی اس کا پر بتا سکتا ہے قرآن بہت سکتا ہے جی بہت سکتا ہے حدیث قدسی پھر حدیث قدسی کہتے ہیں قرآن بہت سکتا ہے جو آپ دیا کہ بہت سکتا ہے جریے سے ناجی ہو آئے اور حدیث قدسی جو بہت سکتا ہے جو اقوال ہیں وہ بھی حدیث ہے وہ بھی نہیں کہ یہ ہے اور قرآن میں تو مشہور آیت ہے کہ رسول خدا بات ہی نہیں کہتا جب تک بہت سکتا ہے جو خود بہت سکتا ہے جو خود اللہ کا کلام جو محفوظ سے حدیث جبریل لے کے آئے وہ قرآن یعنی اگر کوئی قرآن کا انکان کرتے تو کافر بن جاتا ہے حتی اس کو جب تک پاک نہ ہو متاہر نہ ہو چونی سکتے یہ ہے قرآن پاک حدیث سے قدسی جو کہا جاتا ہے وہ اللہ کا کلام نہیں ہے لیکن وی ہوئی ہے اللہ ان کو الہام ہوا ہے خواب کے طرح یا اسی رسول کو الہام ہوا ہے لیکن الفاظ ہو سکتا ہے یہ خود رسول کے ہو خدا کی الفاظ نہ ہو قرآن جو بھی ہمیں نازل واہر ہو اللہ کی الفاظ ہو لیکن حدیث قدسی ہو سکتا ہے رسول کے الفاظ ہو لیکن الہام ہوتا ہے خدا کی طرح سے اور خدا یا خواب میں یا اسے ہی تو وہ بیان کرتا ہے رسول تو اگر حدیث قدسی میں اگر اللہ اگر پاک کا یا معصومی کا نام ہو اگر کوئی بغیر ہو سکتا ہے تو بھی نجیس حالت میں چھونے سے گناہ نہیں ہے یہ ہے حدیث قدسی اور قرآن کا فرق حدیث قدسی کے بعد میں حدیث رسول یا ہمارے معصومی ہیں جو ہمیں اقوال سے یا اقوال سے مل رہا ہے کیونکہ ہمیں اسلام دو ہی چیزوں سے ملا ہے جو سب آئے قرآن اے اقیموس اللہ نماز پڑھو زکاة دو اب اس کو کون سمجھائے کیس طرح سے زکاة دو یا کون سمجھائے کیس طرح سے نماز پڑی جائے قرآن میں تو نہیں ہے رسول میں بتایا ہے یہ ان کے افعال سے جس طرح سے وہ فیل انجام دیتے ہیں عمل انجام دیتے ہیں ہمیں انجام دینا ہے جس طرح اگر شوار کی دو رکعت نماز پڑھئے جس طرح سے پڑھئے ہیں ہمیں اسے ہی پڑھنا ہے یا زور آسر کی یا معلوم اکشار کی وغیرہ وغیرہ ہمیں بہت آسان لگتا ہے کسی مجھتہی پر انگلی اٹھانا یا اپنا آپ میں اگر ہمارے کردار کے یا ہمارے سوچ کے مطابق نہ ہو تو یا حدیث کو ہم کمدول صحیح بتا دیتے ہیں یا حدیث کو صحیح بتا دیتے ہیں چھوٹی سی چیزیں ہیں جو ایک میں پوری چیزیں نہیں لکھا رہا ہوں چھوٹے چند چیزیں ہیں جو حدیث کے بارے میں وہ پہلے سمجھا دوں کہ انشاءاللہ چار پانچ ہے جب تک آپ ساتھ دیتے لیں گے تب تک انشاءاللہ حدیث پڑھتا اس کا تجربہ بھی کرتے لیں گے حدیث چار چیزوں میں پڑھتے ہیں یا صحیح صحیح کے معنی یہ نہیں کہ دوسری حدیث ناظر سے یہ حضرت ہے میں انشاءاللہ اس کی توضیح دوں گا حدیث صحیح ہے یا حسن ہے یا موافق ہے یا فضائی ہے ہمارے مشتہدین کس طرح سے پہچانتے ہیں ان چیزوں کو ایک ہے سنت اور ایک ہے محتوى مواد یعنی ایک ہے ڈاکومنٹری ڈاکومنٹس اور دوسری ہے کانٹین 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 کو کہتے ہیں مواد یا محتوى یعنی ان چیزوں سے نکالتے ہیں یہ کونسی حدیث صحیح ہے مثلاً حدیث صحیح ہے مطلب سنت کو دیتے ہیں کہ یہ شخص نے جو بیان کیا ہوا ہے کون کون اشخاص اس کے درمیان میں ہیں ان کا کیا کیا عقیدہ تھا کیا وہ دوازہ امامی تھے یا نہیں تھے اگر تھے ان کا عقیدہ کیا تھا کیا کبھی انہیں اپنی ذنگی میں کبھی جھوٹ بولا ہے یہ پورے انگیز جا گئی بحث ہے جو پڑھتے ہیں پڑھنے کے بعد میں ڈسائی کرتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یعنی سب سے آلہ درجہ ترین جو حدیث ہے وہ صحیح ہے اس کو دے صحیح حدیث ہے صحیح ہے صحیح کا مطلب یعنی آلہ درجہ ترین حدیث ہے اسی طرح سے جس طرح سے کوئی اگر ان کو اس میں سے کچھ شک ہوتا ہے کوئی بیش میں حص ہو جاتا ہے اس کو درجہ بندی کے حساب سے دوسرے سے پھر نمبر پڑھ جاتا ہے حسن بعد پھر موافق پھر اس کے بعد میں ہوتی ہے صحیح صحیح میں پھر بہت سے چیزیں ہیں جیسے ہے مختوع ہے مرفوع ہے سب سے پہلے پھر مرفوع ہے اس کے بعد میں مرسل ہے اس کے بعد میں مختوع ہے اس کے بعد میں مختوع ہے پھر اس میں مرسل مثلا مرفوع کیا ہے وہ یہ ہے کہ کلام کے آخر میں جو حدیث بیان کی گئی ہے سب کا انہوں نے بیان کی ہے کونکون اس کے رابیاں ہیں آخر میں کہتے ہیں کہ رفا ہمارے امام سے یا رسول اللہ خدا سے ملا دیتے ہیں کہ ان سے یہ ہے بھی جو آخر کے ایک یا دو چھوٹ جاتے ہیں صدر نام نہیں لیتا ہے کوئی رابی تو خو کرتے ہیں مرفوع ضعیف کی خسمیں ہی ہیں مرفوع ضعیف میں سب سے آلہ جاتے پر لیتا ہے مرفوع کیونکہ آخر کا ایک دو رابی کے نام ذکر نہیں ہے یا پھر ہوتا ہے مرسل یعنی اس پر کوئی خیل و بندیس نہیں ہے انشاءاللہ اس کی بھی توضیح میں دو گھنکہ کیونکہ مرسل کی بھی قیل قسمیں ہیں آپ زیادہ زیادہ توضیح دینے لگیں کہ شاید ہم یہاں پر خود گیج ہو جائے رہی ہیں یہ ہوتا ہے موقوف یعنی موقوف کیا ہے مرفوع خود امام تک یا رسول تک پہنچتی ہے حضیز لیکن آخر میں کوئی رابی کا نام نہیں ہوتا ہے لیکن مرفوع کے بات میں ہوتا ہے موقوف صحابہ تک پہنچتی ہے حضیز صحابہ تک پہنچتی ہے یا صحابہ رسول خدا یا صحابہ معصومین تک پہنچتی ہے لیکن خود معصوم تک نہیں پہنچتی ہے اس کو ہمارے اہل سنت حجت مانتے ہیں لیکن ہمارے شیعہ دوازہ امام اس کو حجت نہیں مانتے ہیں موقوف حضی سے موقوف ہوگی اس کے بعد میں ہوتا ہے موقوف جو ایک صحابہ سے بھی کم تک تابعین تک پہنچتی ہے حضیز تابعین کے بعد میں ذکر نہیں ہوتا کہ کس معصوم ہے کس صحابہ نے ذکر کیا تھا یہ کس معصوم سے ذکر ہے یہ بھی ہمارے لئے حجت نہیں ہے لیکن بہت غالی سنت پر یہ بھی بہت رائج ہے موقوف کے بعد میں پھر موقوف میں بہت قسمیں ہیں ایک ہے معلہ ایک ہے منقطع اور ایک ہے معذر منقطع کیا ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے جو مقتوب ہے آغاز میں جو اگر کوئی سیکھا سب سے پہلے کس نے راوی کا نام نہیں لکھا اس کی باگ والے راویوں کے نام ہیں تو اس کو کہتے ہیں مقتوب یعنی ایک راوی کا نام پہلے ہی چھوٹ گیا ہے اب وہ کون تھا بہت چھوٹ گیا ہے اس لئے کہتے ہیں اس کو مقتوب منقطع راوی کا بیش میں نام چھو گیا پہلے کے نام راویوں کے نام پتا ہیں آخر کی بھی پتا ہیں لیکن بیش میں کون اس سے یہ ذکروا ہے پتا نہیں رہتا ہے اس کو کہتے ہیں منقطع یا معذر ایک سے زیادہ ایک نہیں بلکہ دو تین راویوں چھوٹ گئے ہوتے ہیں اب کتنا یہ تو صرف مختصران باعت رو کتنا مشکل لگتا ہے سمجھنے میں ہر ایک راوی کی فوری ہشٹری ہمارے مشتہدین کے سامنے ہوتی ہے اور اس کا حدتہ صرف ہشٹری نہیں حدتہ کبھی اس کے زندگی میں اس نے کبھی چھوٹ کہا ہے یا نہیں کہا ہے وہ حدتہ اس کے بارے میں اگر رکھتے ہیں جو ہمارے فتوے نکالتے ہیں کہ ہر ایک مشتہدکس کا تھوڑا تا فرق ہو جاتا ہے وہ اسی بنا پر ہوتا ہے کوئی کسی کے بارے میں اس پیچر نکالتا ہے کوئی راوی کے بارے میں کسی کو رہتا ہے کہ ضعیف ہو رہی ہے اس کو نکالتا نہیں ہے لیکن کوئی نکالتا ہے کہ نہیں کہا اس کو یہ ہے اسی لئے ہمارے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں تھوڑس اپی فرزز آتے ہیں اسی وجہ سے یہ جو احادیثیں ضعیف ہیں جس کے کئی باب ہیں انشاءاللہ خدا توفیق دے کہ ہم سب سیکھیں اور باعت میں انشاءاللہ باعت میں انشاءاللہ اپنے محمد والے محمد اللہ محمد صلی اللہ محمد والے محمد اب جب یہ صحیح ہے حدیث صحیح ہے حسن جو تین جو اوپر ہیں اس میں بھی بہت ہے جیسے مشہور ہے مشہور حدیث ہے یہ ہر ایک نے ذکر کیا ہے یہ غریب ہے ہر ایک نے ذکر نہیں کیا یہ مجمل ہے اجمالی طور پر یہ نہیں ہے یا اجمالی یا مبین ہے ظاہر کی طور پر اس کا بیان ہوتا ہے کہ جب کوئی آتی ہے وہ فقط پوچھتا تھا ہمارے امام سے تو ہمارے امام چواب دے دیتے تھے وہ ہماری حجت ہے اب ہمارے حجت ہیں یہ دیکھتے ہیں جو سوال کرنے والا تھا وہ کس جگہ کا تھا کس جگہ کی حساب سے انہوں نے بتایا ہے انہوں نے کہے دیا کہ دوری علی کا خون مثلا دوری علی جتنا اگر بدل میں اس سے کم ہو تو جائز ہے اب یہ دوری علی کہاں کی یا تو سہوجی میں بھی ہوتا ہے ایران میں ہوتا ہے سب جگہ تو سوال کرنے والا کوئی ہوتا ہے یہ ہاتھ جنگ نظر نہیں ہوتا ہے پھر جا کے وہ سطح بیان کرتے ہیں کہ اس کا مطلب کہ اتنا قول کا ہونا جائز ہے یا اس سے زیادہ ہو جائے تو نجیس ہو جاتا ہے یہ سب چیزوں کو یہ کرنا ہے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں نے حدیث پڑی کی وہیں سے اسٹارٹ کرتے ہیں اَلْغَضَقَ مِفْتَابُ الشَّابِ غُصَّة خَشْم یہ برائیوں کی کی ہے کی جنلی ہے کی چابی ہے یعنی جب آپ غُصَّة ہو جاتا ہے تو شہیطان آپ پر حاول جاتا ہے اور آپ کو گناہوں کی طرف شرک کی طرف توجہ دیا جاتا ہے آپ وہاں سے خُفْل آپ کا تعلیٰ آپ کا کھول جاتا ہے اس لیے ہمارے مفرم کا سب سے بڑا جو نقض تھا جہاں ہم یہ کہتا ہے موسیٰ القادم قازم کے نینی یہ ہے کہ غُصَّة کو بھیجانا ہمارے ہر امام کے دور میں جو حالات تھے اس حساب سے ان کو لقا انخاب ملے گئے یہاں سے پتا چلتا ہے کہ اس زمانے میں حضرت موسیٰ قادم علیہ السلام زمانے میں کتنے غُصَّة والے تھے کتنا جلدی ان لوگوں کو غُصَّة جاتا ہے جو حضرت موسیٰ قادم علیہ السلام کو قازم کا لقا ملا موسیٰ قادم علیہ السلام جانتے ہی ہیں یا دوسری حدیث یا قول کی بار فَإِنَّهُ لَا يَقُلُوا الْجَنَّةِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِذْقَالَ حَرْبَدٍ مِنَ الْقِبَرِ مِنَ الْقِبَرِ کہتے ہیں امام موسیٰ قادم علیہ السلام کہ کبھی بھی کبر تھوڑا سا تقبر جیسے تقبر کا ڈامہ ہٹ جا کیونکہ جو شخص ذرہ برابر مذقال بہت ذرہ برابر میں کسی کے دل میں کسی میں اگر تقبر پایا جائے تو وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوتا تقبر کے بہت سے چیزیں ہیں تقبر صرف مال و دولت میں ہی نہیں صرف بزنس میں ہی نہیں صرف علم میں ہی نہیں تقبر نماز و روزہ میں ہے تقبر تقویٰ میں آ جاتا ہے ایک چھوٹی سا قصہ بتاؤ تو کہ ایک معنات ہے نماز تحجد نماز پڑھ رہے تھے یہ نماز شبہت پڑھ رہے تھے مسید پہ یہ تھوڑی سی آہت میں سوچی ہے کہ کوئی آیا ہے انکو رکھا ہے کوئی آیا ہے چلو اپنے لہچے کو اپنے الفاظ کو اپنی عربی کو پانک لیں پڑھیں 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 شخص جو آیا ہے وہ کیا کہے گا پیچھے مرکے دیکھتے ہیں تو کتہ ہوتھڑا ہے یہ نماز پوری کتے کیلئے ہوگی ہماری ہر چیز کل عامر ہماری ہر چیز خدا کیلئے ہونا چاہیے کسی کے ذہن میں اگر انشاءاللہ تین میں کا دوسرے حدیث پر بھی انشاءاللہ پڑھیں گے ایک چھوٹا سوالیک واقعہ آدھا گیا انہوں نے بتا دوں 2008 کا واقعہ آدھا ہے پائلٹ فرانس کا پائلٹ پائلٹ جاتا تھا پائلٹ کا نام جنیس گوہر لہی گوہر وہ ایک عورت سپید پوست آتی ہے چیز پر بیٹھنا چہتے ہیں جیسے چیز پر بیٹھنا چہتے ہیں بازوں میں جبکی ایک بلاک سیاہ پوست کے انسان بیٹھا ہوں گا اس کو احساس ہوتا ہے کہ اس کے بازوں میں نہیں بیٹھ سکتے ہیں کیونکہ آج کل بھی میڈیا ایسے لگتا ہے نا مسلمان ٹروریسٹ مسلمان ٹروریسٹ جو کوئی ہمیں مسلمانوں کو نہیں جانتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان لوگ وہ آوائیڈ کرنے لگتا ہے کہ یہ ٹروریسٹ نہیں ہے اسی طرح سے میڈیا اون زمانے میں بھی ایسا ہے بلاک پوست کا مطلب کیا ہوتا ہے کیوں وہ گندے لوگ خراب لوگ کھرا لوگ کس طرح سے میڈیا ہمارے ذہن میں ڈالیا گیا ہے جبکہ ہمارے لیے اس زمانے بھی ہمارے آئیڈل بنے ہوئے ہیں حضرت چون سیاہ پوست تھے یا حضرت اکلال ہمارے آئیڈلز ہیں یہ کتنے باکو پاکست اور کتنے بات اقوی ہے خراب اس لیڈی میں دیکھا کہ اس کے باغنے پر چلتے ہیں اور ہر سترس کو بلایا محمدار بلایا کہا کہ میں اس کے باغنے پر چلتے ہیں کہ اس سکھ چینج کریں اور یہ کام بنتا ہے اسی طرح پر چینج کر سکتے ہیں وہ نہیں سب کے کتنے بھی ایک ایک اولی کلاس میں کوئی سیٹ اس کو نہیں ملی وہاں کہ کہ کوئی سیٹ اوگے پر نہیں ہے وہ کہ مجھے پتا نہیں ہے کئیسے بھی کروں اس جنہ سے چینج کروں میں اس جنہ پر بیٹھنا نہیں چاہتے ہیں میں ایک سیاہ پوست آدمی کے باظو میں بغل میں اس کے بیٹھنا نہیں چاہتے ہیں پھولی ٹھیک ہے میں ہی جاتے ہوں پیلٹ کو پوچھتی ہوں فرش کلاس میں جگہ خالی ہے اور اس کی شرائط میں ایک اکنومی کلاس کا آدمی پیلٹ میں جا کے ہم اس کو چیٹ نہیں دے سکتے ہیں اگر کیاپٹین اگر پیلٹ اگر اجازت دے دے بے شک ہم چینج کروا دیں گے وہ آتی ہے پیلٹ کے بے شک ایک جو شخص جس کا کردار ٹھیکہ ہو نا پشائد ہو اچھا نام ہوں بد کردار ہو اس چیز پہ ہمیں محبت ہمارے کیاپٹین نے کیا ہے کہ اس شخص کے بعد آپ نہ بڑھنا جیسے ہی یہ کہتی ہے اس خانون پوچھتی ہے کہ جانا میں کیا میں جا سکتی ہو اٹھ سکتی ہو اس سے پہلے کہ یہ سوال کرے کے اٹھ سکتی ہو اس یاپس سے بہتے ہیں کہ آغا اپنے بیگ لیں آپ کو فرش کلاس لیا جاتا ہے کیونکہ اس وقت کردار آل کے ساتھ بیٹھنا آپ کا شوال ہے یہ ہمیں کیاپٹین نے بڑھ کے بھی جاتا ہے جیسے ہی یہ پتہ چلتا ہے اس کو اس پائلٹ کو اس کا اگریٹ براجی آ جاتا ہے ہیڈ آف آفیس بنا جاتا ہے آج بھی اس کے آفیس میں لوگوں کے تشویخ اور لوگ بھیجی جاتا ہے اس کو پھول بھیجی جاتا ہے یہ رہتے ہیں کردار ہمارا میں اسلام کا ہے لیکن غیر اپنا رہے ہیں یہ ہمیں ضروری ہے اگر ہمارے میں سے قبر علم کا رہے یا دولت کا رہے کوئی چیز کا رہے ہٹا دے تو ہم سب ایک ہو جائے نہیں جب ہم سب ایک ہوتے ہیں تو کوئی بڑی اور کم طریقہ احساس ہی نہیں ہوتا ہے یا غرب ہمارا غصہ کبھی کبھار غصہ یہاں تک لے جاتا ہے جو غلطیا میں کرتا ہوں ہمیں خود کو نظر نہیں آتی ہے کہ میں کہاں نکل گئے ہوں اور اتنا آگے بڑھ جاتا ہے انسان کے واپس آنے میں مشکل ہو جاتا ہے ان چیزوں پر قرار کریں تاکہ انشاءاللہ ہم ایک دو حدیث اور کی مسئلہ تک اندر دیکھیں اِنَّمَّا حَرَمَ الْجِنَّةَ عَلَىٰ قُلِّ فَعَشِ بِذِي قَلِيلٍ لِلْحَيَا لَا يُبَالِ مَا قَالِ وَلَا مَا قِينَتِ خُدَا وَلَا مَا قُلِيلٍ لِلْحَيَا وہ گنہگار کم گنائے والا ہی کنہ ہو بے حیاء رہے گا تو اس کو کبھی جنت میں داخل نہیں کرتا ہے بے حیائی کس میں کہ لوگ کہیں تو کیا مجھے کیا ہو نہ یہ جو کہنے سے ڈرتا ہے میں کہہ اس کے رہوں گا مجھے کیا فران رہے تو رہے تو کیا ایکسامپل یہاں کی امام بھر رہے کی دے دیتے ہیں مینیجمنٹ ہے تو مینیجمنٹ کے حصے ہے تو مجھے کیا یا لوگ تیرے بار ایسے کہنے دو مجھے کیا جو گنہگار اگر بے حیاء ہو ان باتوں سے کسی بات کی پرواہ نہ ہو تو خدا اللہ علیہ وسلم اس کو کبھی جنت میں داخل نہیں کرے گا امام بھر رہے اسلام کی حدیث ہے وہ کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ سب سے جلدی اجابت پانے والی دعا پتا ہے کیا ہے جو سب سے زیادہ امید ہوا پی ہے کہ یہ ضرور اجابت پائے گی مستجاب ہوگی اور امید بھی زیادہ ہے اور جلدی بھی مستجاب ہوتے والی پی ہے یہ ہے کہ اپنے دیندار بھائی کے لیے اس کے پیچھے دعا کریں یہ نہیں کہ سامنا آیا وہ اس کے چاپنے نہیں جو دیندار اپنا بھائی ہوتا ہے جب آپ کے آنگوں کے سامنے دی رہتا ہے اس کے پیچھے اس کے لیے دعا کریں گے تو سب سے جلدی مستجاب ہوتی ہے اور امید بھی سب سے دعا ہوتی ہے یہ ہنگرٹ پرسن مستجاب ہوگی تو یہ فیال رکھیں یہ نہیں کہ وہ جب پیچھے گئے تو اس کے حیبت کریں یا حصب کریں یا اس کے پینہ کریں یا اپنا تکبر سے اس کو بیرانا چاہیے یا نہیں اور یہ خدیث ہے آخر حدیث ہے انشاءاللہ لَكُلَّ الشَّئِينَ دَلِيلُ الْعَقْلِيَا تَفَقُرُ وَالدَلِيلُ الْتَفَقُرَسَ ہر چیز کے لیے ایک دلیل ہے بغیر دلیل کے کوئی چیز پائدہ مہمی ہے اور عقل مند کی دلیل کیا ہے کہ وہ تفکر فکر کریں کس لیے ہم آئے ہیں کس لیے ہمارا ہر ایک چیز کی جو بھی انسان جو بھی نعمت کو بھی دیکھتا ہے تو اس کے پارے میں تفکر کریں سوچیں کہ کس لیے ہمیں دیا گیا اللہ نے دیا ہے حتیٰ یہ ایک سانس جو ہم دے رہی ہیں اس کے پارے میں سوچیں جب انسان تفکر میں ڈوب جاتا ہے تو باتیں زیادہ نہیں کرتا اس لیے کہتے ہیں کہ دلیل تفکر ہے آل ایسٹان اور فکر میں تفکر کی دلیل کیا ہے کہ وہ خاموش کرتا ہے لیے جو پر روئی ہے فکتے ہیں کہ غلطیاں بھی اسی سے ہوتے ہیں جو زیادہ بولتا ہے و السلام علیکم اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ